بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اسے کنجے میں کس دیا گیا اب اس میں سے بچ کر نکلنا اس حکومت کے لیے پوسیبل نہیں ہے اس وجہ سے آسف علی زہداری نے تو راستے الیدہ کرنے کے لیے آسف علی زہداری نے اپنے راستے الیدہ کرنے کے لیے مقمل چال چل دی اور اپنے آپ کو پریزنٹ کر دی ہے اگلے اگلی حکومت کے طور پر اگلے صدر کے طور پر اور بلاول کو اگلے وزرعظم کے طور پر اب یہ آسف علی زہداری کو سمجھ آگئی ہے کیونکہ اب بڑی بڑی سپورٹ جو ہے وہ اس حکومت کو اس حکومت کو جو سپورٹ تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی جنرل آسف علی زہداری کی جانب سے جو پیغام دیا گیا وہ اس حکومت کے لیے بڑا فاظی ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی جانب سے انٹرنیسٹل لاکنیزیسنز کی جانب سے یو اے ای سعودی عرب چائنہ یا تمام ممالک کی جانب سے جو اس حکومت کو پیغام دیا گیا یا اس سے بڑا فاظی ہے کہ شباز شریف کی حکومت اب زیادہ دنے تک چلنے والی نہیں ہے کیونکہ شباز شریف نے جو کارنامے سر انجام دیئے وہ سب کو پتا چل گیا ہے اس کا بنداصہ ہو گیا ہے اور شریف خاندان کی یہ جو کارکردگی والی یہ جو پرفارمنس والی ساری کہانی ہے ڈراما ہے یہ جو فلم ہے یہ پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آگئی کہ پرفارمنس نام کی چیز ان کے اندر ہے نہیں کارکردگی نام کی چیز ان کے اندر ہے نہیں کارکردگی یہ نہیں دکھا سکتے پرفارمنس یہ نہیں دکھا سکتے اس لئے آپ ان سے کارکردگی کی امید نہ رکھیں کیونکہ وہ دکھائے نہیں سکتے تو اب ان کو گھر بیجنا اور عمران خان کے لیے دن بعد دن سپورٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ جو آج کل باتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ عمران خان کے مائنس کے لیے پورا پلان اور فارمولا اور پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے لیے کرش کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پورا پلان اور فارمولا تیار ہو گیا ہے اور اس کے اوپر اب کام ہونا ہے یہ اب ان کی بھول ہے ان کو ابھی اندازہ نہیں ثبات کا کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ جب بدلتے ہیں جب ایک دم پلٹا کھاتا ہے ایک دم جب بھازی پلڑتی ہے ایک دم جو معاملہ بدلتا ہے تو پھر پتہ نہیں لگتا یہاں پر حالات ایک دم بدل جاتے ہیں حالات ایک دم تبدیل ہو جاتے ہیں اور کس وقت امران خان کی یہاں پر گڑی جڑ سکتی ہے امران خان کے لیے لوٹری نکل سکتی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اس وجہ سے بڑے بڑے جرنیلوں کی سابق جرنیلوں کی جو فارمر جرنیل پاکستان کے اندر سرویسز دے چکی ہیں وہ سارے کے سارے امران خان کے حق میں سامنے آتی ہیں اور امران خان کے حق میں بات کرتے ہیں اس کے باوجود کہ یہ جو نو مئی کا واقعہ ہے اور امران خان کو اس حملے کی آڑ میں ہم نے ختم کرنا ہے یہ اب ان کا پورا پلان منع ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی جانب سے صرف ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ یہ جو نو مئی کا واقعہ ہوا ہے یہ نو مئی کے پیچھے امران خان ہے نو مئی کے پیچھے پی ٹی آئی ہے آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ اس وقت جانگی تری نے اپنی پارٹی لانچ کرنے کا اعلان کیا اس کے اندر پارٹی میں کون سے زیادہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے وہی لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ تھی اور اس دن ایکٹیف تھی جب یہ نو مئی کا واقعہ ہوا تو ان کو کس طرح سے کلین چٹ مل گئی فواہ چودری کو کیسے مل گئی مراد راس کو کیسے مل گئی علی زہدی کو کیسے مل گئی عمران اسماعیل کو کلین چٹ کیسے مل گئی پنجاب کی جتنی لیڈرشپ فیاس چوہان کو کلین چٹ کیسے مل گئی یہ تمام کے تمام لوگ اس پارٹی کے اندر شامل تھے ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے تک تو یہ سارا کچھ کسور وار تھے جمعہ دار تھے لیکن اب ان کو کلین چٹ مل گئی ہے مسئلہ سارا وہاں پر رہے گی عمران خان کو ایک دفعہ چھوڑ دیں آپ عمران خان کو ایسلیٹ کر دیں تنہا کر دیں پھر اس کے بعد آپ کو کلین چٹ مل جائے گی اور پھر ستے کھا رہا آپ پھر موج مستیاں کرتے پر رہیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جائیں اور دوسری پارٹی میں جا کے دوبارہ سے پاور کے اندر آ جائیں اور سب معافی ہو جانی ہے یہ اصل میں یہ اصل میں ساری کہانی اس کے پیچھے اور ساری گیم ہے اور عمران خان کو اس بات کا انداز ہے عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے اب جو عمران خان کے پاس فورمولہ لے کے آتے ہیں یہ فورمولے کا عمران خان کو پتہ ہے اور کون اس کو آگے چلانا چاہتا ہے کون آگے اس کو لے کر آنا چاہتا ہے یہ عمران خان ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے اور عمران خان کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس معاملے کو آگے بڑھایا اس معاملے کو آگے لے کر چلے تو یہ عمران خان کی سیاست کا مکمل خاتمہ ہو جانا ہے اس وجہ سے عمران خان سمجھتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا بلکہ ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے اور ان کا مخابلہ کرنا ہے کم اس کم یہ جو حکومت آج بیٹھی ہوئی ہے حکومت آج جو کر رہی ہے حکومت کے جو آج ہتھ کنڈے سارے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ جو فستائیت اور جلم ظلم و تشدد اور جبر نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے یہ حکومت کا ہاتھ ہے اور یہ عمران خان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کو بتایا ہے کہ آپ جتنی دیر تک آپ یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن ہم یہاں پر ڈٹے رہیں گے میں کم از کم آخری ساس تک میں تو کھڑا رہوں گا میں اس کا مخابلہ کروں گا اور میں یہاں پر ہلنے والا نہیں ہوں میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں میں سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں اور نہ میں اپنی پارٹی چھوڑنی ہے آپ نے مجھے جو کرنا ہے کر لیں اب یہ عمران خان نے بڑا کلیر میسیج دے دیا عمران خان کی یہ جو جورت اور استقامت اور عمران خان کا یہ جو عظم ہے عمران خان کی یہ جو طاقت ہے عمران خان کا یہ جو ڈٹ کر کھڑے ہو جانا یہ اصل میں بہت سارے لوگوں کو بسان دے اور اسی وجہ سے عمران خان کے سپورٹ پر حمایت میں دن و دن اضافہ ہوتا ہے اور یہی چیز جو ہے آخر کار اسٹیبلشمنٹ اور فوجی جوانوں کو سکھائی جاتی ہے اس کے اندر یہی جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر یہی لگن ہوتی ہے یہی عظم ہوتا ہے یہی ان کے اندر طاقت اور یہی ان کے اندر اس چیز کی قوت ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ ارادہ کر لیں پھر وہ اپنے ارادے سے ہلتے نہیں اور انہوں نے اس چیز سے ہلنا نہیں ہے اب جتنے یہ ٹاپ کے جو لیڈرشپ ملٹری کی سائیڈ کی ہے وہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے اندر آج بھی دیکھیں جب بھی نون لیگ سے بات کی جاتی ہے مریم نواز آپ جل سے اس کے سن لیں جب بھی اس کی جانب سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہی بات کرتی ہے کہ آج بھی عمران خان کو اندر سے حمایت حاصل ہے اندر سے حمایت حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کے ابھی بھی سہولت کاری ہے تو وہ کہاں سے ہے یہ جو حمایت حاصل ہے اصل میں یہ کچھ ابھی بھی اندر موجود جو لوگ ہیں دیکھیں ایٹی پرسنٹ ابھی بھی اداروں کے اندر عوام پبلک باقی تمام لوگ وہ عمران خان کے حق میں ہیں کیونکہ چوروں ڈاکووں کو کوئی بھی لانے پر راضی نہیں ہیں اب یہ جو تیسری پارٹی بنائی جارہی ہے چوتھی پارٹی بنائی جارہی ہے کوئی بھی پارٹی بنائی جارہی ہے یہ اصل میں یہ پی ڈی ایم حکومت کو ماننے کو تیار نہیں انہوں نے جبرا کلیرلی بتا دیا کہ ہم نے پی ڈی ایم کو نہیں ماننا کم از کم یہ جو چوروں ڈاکووں کا دیکھیں فواد صادری نے جوزدن بات کی اس نے کہا کہ یہ دو خاندان جو چوروں ڈاکووں کے ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان ان کے حوالے ہم مرک نہیں کر سکتے ہیں رحم و کرم کے اوپر یہ پچیس کروڑ عوام کا مرک ہے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں ان کے رحم و کرم کے اوپر اس وجہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی پارٹی بنا کے یہ راستہ بنا کے کوئی نہ کوئی وے فورڈ نکالنا ہے اور اب انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا دی ہے تو اس کا ماضح مطلب ہے کہ اس میں سے نون لیو اور پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہونے والا یہ جو ایک سال انہوں نے گزارا ہے ایک سال جو انہوں نے کٹا ہے ایک سال جو انہوں نے زلالت کمائی ہے ایک سال جو انہوں نے حرکت یہ جو عدم اعتماد کر کے ساجس کر کے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا جو انہوں نے عمران خان کی حکومت کو فارق کیا تھا تم از کم ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہ جو ساجس اور سارا کچھ کیا گیا وہ ہمیں استعمال کیا گیا اور ہم استعمال ہوئے اب ٹیشو پیپر کی طرح ان کو پھینک دیا جانا ہے ان کی حیثیت صرف ٹیشو پیپر کی طرح ہے اقتدار کے اندر ٹھیک ہے آکے بیڑ گئے ہیں لٹ مارا انہوں نے کر لیا حلوہ مانڈا کھا لیا ہے سب کچھ ہو گیا اب کچھ نہیں انہوں کو ملنے والا اب آگے نئی پارٹی تیار ہوگی ہے سب کچھ اس کو ملے گا اور ساری سپورٹ آج بھی لیکن عمران خان کے ساتھ ہے بوٹ بینک اصل طاقت ہے جو بوٹر ہے وہ اصل طاقت ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے آج بھی اور اسٹیبلسمنٹ کے اندر بہت بڑی سپورٹ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے اسی لئے ٹاپ کی ملٹری کمانڈ جو فارمر ریٹائر تمام جتنے لوگ ہیں اس میں زیادہ تر عمران خان کو سپورٹ کرنے والے ہیں اس میں زیادہ تر عمران خان کے حمایت کرنے والے اور یہ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی پاور اور آثورٹی ہے